ریل سٹیٹ کریش 2023 کے بھیائنڈ ریزنز کیا تھی یہ کیا کھیل ہو رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مزیٹ ایس یوٹیوب جیلا کریش 2023 ریل سٹیٹ کریش کے بھیائنڈ ریزنز کیا ہیں اور اس کھیل کے اندر اسلام آباد کراچی اور لاہور کی ریل سٹیٹ مارکٹ کس طرح بند ہوئی تھپ ہوئی اور کون سے لوگ ہیں جو اس کھیل کو اصل میں سمجھ رہے تھے اور وہ بلکل خاموش پیٹھے رہے اور اس کھیل میں بھی انہوں نے نوٹ چھاپ دے وہ کون سے لوگ ہیں آج ان کے بارے میں بات کریں گے اور اصل ریزنز آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ بھی اس کریش مد میں جو ہوا چلی جا رہی ہے اس میں آپ بھی پیسہ لگا سکے اور آپ بھی پیسہ کما سکے آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایمزیٹس یوٹیوب جیلا کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے کومنٹس دیا کریں کیونکہ کومنٹس بہت کم آ رہے ہیں کیونکہ میں نے انہی کومنٹس سے ٹاپک لے رہا ہوتا ہے اس ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈسیپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ اگر پسند آئے تو لائک بھی پیڑ حقائق تو اسی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں اور دو ہزار تیرہ میں آ جائیں تو پاکستان میں 3G انٹرنیٹ اور 4G انٹرنیٹ لانچ کیا گیا جب 3G انٹرنیٹ اور 4G انٹرنیٹ آیا تو اس کے بعد دیفرنٹ طرح کے یوٹیوب پیجز اور فیس بک پیجز آنے لگے اور یوں ہماری ایک سکون بریزنگی میں ایک نئی چیز داخل ہوئی اور اس کا نام تھا انٹرنیٹ یہ فاسٹ انٹرنیٹ ہمیں اپنے سے زیادہ کئی گناہ فاسٹ کر گیا اب ہم گلوبل ویلیج کا حصہ بن چکے تھے اور یوں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے بزنس کو آن لائن کیا انہی بزنس میں سے ایک بزنس پروپرٹی کا بھی تھا جو آن لائن ہوا اور یوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تیزی سے لوگ کروڑ پتی بنے لیکن وہ صرف پروپرٹی ڈیلر کے نام سے نہیں بنے اب مارکٹ کے اندر آویئرنس آنا سٹارٹ ہو گئی انہوں نے اپنے بزنس اور کمپنیاں ریجسٹر کروا لی اور وہ ریل سٹیٹ ایڈوائزری کے نام پہ بڑے پیمانے پہ کام کرنا سٹارٹ ہوئے لیکن وہ صرف ریل سٹیٹ ایڈوائزر کے طور پہ اب دنیا بار میں نہیں جاننے جاتے تھے بلکہ یوٹیوب پرسنالٹی کے حوالے سے یعنی کہ یوٹیوب ویلاغر کے حوالے سے یا ٹک ٹاک ویلاغر یا فیس بک کی بڑی پرسنالٹی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اب یوں ہوا کہ راولپنڈی اسلام آباد سمیت پاکستان بھر کے پراجیکٹس نے بھی اپنا آن لائن مارکٹنگ کے کام شروع کیا سوشل میڈیا مارکٹنگ سٹارٹ ہوئی اور ان ویلاغرز کے ساتھ جلدی جلدی سارے کی سارے پراجیکٹ نے کونٹریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا پروپرٹی کے کاروبار کی یہ جدت ایسی تھی کہ یوں نئے سے نئے پراجیکٹ لانچ ہونا سٹارٹ ہوئے اور دن رات چوبیس کنٹے فائلز بک ہونا سٹارٹ ہو گئی گویا کہ وہ پروپرٹی جو دو ازار تیرہ تک ہم جانتے تھے یعنی کہ مکان خرید اور فروخت پلوٹ خرید اور فروخت زمین خرید اور فروخت ہائٹس ہائی رائزز خرید اور فروخت وہ سب کی سب جہتی چینج ہو گئی اور اب یہ نہیں تھا کہ صرف پروڑوں روپے کا مالک ہی پروپرٹی خرید سکتا ہے بلکہ مارکٹ میں نہیں جہت چیائی تھی کہ اب ایک لاکھ دس ہزار دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ والا شخص بھی پروپرٹی کی خرید اور فروخت کر سکتا ہے یوں پروپرٹی کے اندر وہ لوگ بھی انویسٹر آگے جن کی جیب میں ٹوٹل اور ٹوٹل ایک لاکھ روپے تھا اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ جس شخص کے پاس صرف تیس ہزار روپے تھا وہ بھی انویسٹر بن گیا ظاہر ہے اس نے دیلر کے کہنے پہ کہیں کسی پراجیکٹ کی فائل خرید بھی اور وہ بھی انویسٹر بن گیا یعنی کہ انویسٹمنٹ اب جو کرونوں روپے میں ایک وقت میں پروپٹی میں کی جاتی تھی وہ تیس ہزار بیس ہزار سے لے کے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ ساتھ لاکھ دس لاکھ ہو گئی اور پروپرٹی کی فیلڈ ایک بڑا بزنس بن گئی یعنی کہ عام آدمی تیس سے پچاس ہزار روپے انویسٹ کر کے لاکھ سے دیل لاکھ روپے کمانا سٹارٹ ہو گیا یوں جو گھروں میں کمیٹیاں ڈلتی تھی وہ ساری روٹین ختم ہو گئی ملے کی عورتیں جو کمیٹیاں ڈھالتی تھی اور کبھی دیتی تھی کبھی کھا کے بھاگ جاتی تھی وہ بھی بے روزگار ہو گئی سارا کا سارا پیسہ پروپرٹی میں انویسٹ ہونے لگا اب دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار بائس تک یعنی کہ نو سالوں میں کموں بیسٹیٹ پنکا پاکستان کے مطابق دو کرب روپے ریل سٹیٹ پاکستان کے فائلز کے شبہ میں انویسٹ ہوئے اور یوں مکان کی سیل پرچیز اور پلوٹ کی سیل پرچیز یعنی کہ ری سیل کا سیکٹر محض چند ایک لوگ یا پھر ملے میں بیٹھا ہوا حجام اور تنور والا اور کریانہ سٹور والا کرنا شروع ہو گیا کیونکہ چوم سارا کا سارا سوسائٹیز اور فائل بوکنگ میں آ گیا سٹیٹ اپ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ نو سالوں میں دو خرب روپے کی فائلز کری دی اور دو خرب روپے ہوا میں بھر گئے کہنے کے ہو تو ایک محلے کے میڈل کلاس سے لور کلاس کے بندے نے بھی دس فائلز خرید کے رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح ایک عرب پتی اورسیز پاکستانی یا لوکل شخص نے بھی پچاس سے سو فائلز خرید کے رکھی ہوتی تھی لیکن اگر ان کی بیوی انہیں یہ کہے کہ ابھی ایک پر مکان بنا لیں راولپنی اسلامباد لاہور پر آچھے میں کہیں گی تو وہ کہتے تھے یہ تو ابھی پندرہ سالوں تک نہیں بنے گا بڑی انویسٹر کھیلیں گے اس کے بعد بنے گا یہ نہیں کہ لینڈ آپ کے پاس نہیں تھی ایک فائل تھی اور جوا کھیلنے کہ یہ ایٹا ٹائم ہم کیار تھے کہ کب ہمارا وہ میں نے کبھی یہ کارڈز مارٹ کھیلے نہیں ہے لیکن وہ سنا ہے کہ کب ملکہ اور کب بادشاہ کب پتہ پڑے گا اور گیم ساری چینل ہو گئی یہی سارا ریال سٹیٹ کا فائل سیکٹر کا دندہ تھا جس کے ساتھ بہت سارے لوگ کروڑ پتی بن گئے اور بہت سارے لوگ اپنے پیسے کھو بھی بیٹھے جب دیاد سے شہروں کی طرف بڑے پیمانے پر لوگ اجرت کرنا سٹارٹ ہوئے اور اس شہروں کی طرف آنا سٹارٹ ہوئے تو یوں ہوا کہ اسلام آباد راول پنڈی لاہور کراچی میں رہائشوں کی کمی ہو گئی اور ہائی رائزز بڑی تیزی سے بننا سٹارٹ ہو گئے کیونکہ سوسائٹیاں تو اسلام آباد سے سو کلومیٹر کراچی سے سو کلومیٹر لاہور سے پچاس ساٹھ سو کلومیٹر دور تھی اور کیونکہ یہ لوگ جو شہروں سے گاؤں سے شہروں میں آ رہے تھے مضافات سے انہوں نے شہر کے سنٹر میں رہنا تھا لہٰذا شہر کے سنٹر میں ہائی رائزز بھی ساتھ ساتھ بنتے چلے گے اور ان کی ویلیو کا بھی پتہ چلنا سٹارٹ ہو گیا اب اس سارے گورک دندے کو گورنمنٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ آف پاکستان خود بھی آتی اور وہ آ کے مرحات دیتی کہ لوگ انویسٹ کریں باہر سے ڈالرز آئیں اور ریمیٹنس آئیں جب ریمیٹنس آتے تو پاکستان کے ایکانومی میں بھروت ریٹ بڑتی سو وقتن فرطن حکومت لوگوں کو مرات دیتی گی اور لوگ بھی اس شبہ میں انویسٹ کرتے گے جب پڑے پیمانے پہ لوگ اس شبہ میں انویسٹ کر چکے تو اس وقت سب سے پہلے یوں ہوا کہ پروپرٹی پہ گین ٹیکس دوزار تیرہ میں لگایا گیا اس کے بعد دوزار سولہ دوزار اٹھارہ میں بھی اس گین ٹیکس کو بڑھایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے ٹیکسز آئید ہونا شروع ہو گئے یوں وہ لوگ جو کالا دھن رکھ کے پروپرٹی میں لگاتے تھے اور کبھی سفید کرتے لیکن حکومت نے ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا سوچا آورسیز پاکستانیز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیا لوکل جتنے بھی لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی اس سارے عرصے میں یہ ہوتا گیا ان پچھلے نو سالوں میں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ جس بھی ریال سٹیٹ ایڈوائزر کا اس کے رشتدار اسے دیکھتے کہ اس کے پاس بڑی گھاڑی ہے اس کے پاس بڑا آفیس ہے اور اس کا لیونگ سٹائل جو ہے لیکچری ہے تو اس کے رشتدار بھی دیکھا دیکھی یا اس کے پروسی اس کے عزیز بھی دیکھا دیکھی بڑی گھاڑی کی چکر میں آکے دفتر بناتے اور پروپرٹی ایڈوائزر مان جاتے یوں پاکستان کی بڑی عبادی ریال سٹیٹ ایڈوائزر کے دام کے ساتھ نہ صرف منسلک ہوئی بلکہ گلی محلے کے دکاندار حجام اور دوسرے جو لوگ بھی کریانہ سٹور والے بیٹھے ہوئے تھے تندور والے تھے وہ بھی ریال سٹیٹ ایڈوائزر بن گئے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ملک کا پچاس فیصد حصہ ریال سٹیٹ ایڈوائزر تھا اور وہ کہیں نہ کہیں سے کمیشن لیتا تھا اور اپنی دیاری لگا کے ہفتے بار ہمیں ایک بار گھر ضرور جایا کرتا تھا ایسے میں جب کرونا آیا تو ملکی معیشیت بند ہوئی تو حکومت نے مراد کی اور کنسٹرکشن کھولی لیکن دوسری طرف سے بڑی تیزی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کی دوسری انڈسٹریز بند ہو رہی یوں حکومت نے جان بوجھ کے یہ سوچا کہ اس انڈسٹری کو تھوڑا سا جھٹکہ دیا جائے اور یوں یہ جھٹکہ دیا گیا اور اس جھٹکے سے بہت ساری ایچیومنٹس لی گئے سب سے پہلے وہ لوگ پچھلے دس سالوں سے جو انویسمنٹ کر رہے تھے ان کا ڈیٹا طلب کیا گیا اس کے بعد ریئر سٹیٹ ایڈوائزر کو بانڈ کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو دائشت تدریقی کاروائیوں میں ہیں ان کو فوری طور پہ ان کی انویسمنٹ کے لیے نام آتا ہے تو ان کے لیے ڈیل نہیں ہوگی ان کے نام پہ ریجسٹریز نہیں ہوگی اور اسی طرح ساتھ ساتھ سوسائٹیز اور فائل پہ بھی ٹیکس لگو کیا اور ایک بڑی ٹیکس کلیکشن کی اماؤنٹ اگٹھی کرنے کے لیے ٹارگٹس مقرر کیے یوں ریئر سٹیٹ کو جٹکہ لگا اور وہ شبہ جس میں دو خرب سے زیادہ روپے بند تھے کریش ہو گیا اور اس میں اربوں روپے لوگوں کے ڈوب چکے ہیں اب اگر آپ پروپرٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فائل کے شبہ میں آپ صرف اسی صورتی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ سستہ پلات لینا چاہتے ہیں اور آپ اس کے اوپر گھر بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کی ضرورت ہے تب ہی اس میں انویسمنٹ کریں گے اگر آپ پروپرٹی میں اس وقت انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے پروپرٹی میں انویسمنٹ کرنی ہے ہائی رائزز میں جہاں اس کے بعد مکان میں جہاں کی کوئیک ریٹرن ہے لیکن یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ پروپرٹی مطلب سیونٹی پرسنٹ لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور دوبارہ اپنے پرانے مقام پہ اگلے دس سال تک پروپرٹی آ جائے گی آپ بھی اگر پروپرٹی میں اسی طرح انویسمنٹ کرتے تھے تیس ہزار پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تو اگلے کچھ سال آپ رکھئے اگلے کچھ سال آپ کو اس فیلڈ سے کچھ نہیں ملے گا نہ ہی گولڈ کی فیلڈ سے کچھ ملے گا آپ متبازر ذرائع تلاش کیجئے ہاں اگر آپ پروپرٹی میں بڑے پیمانے پہ انویسمنٹ کرتے ہیں کروڑوں روپے میں تو آپ پھر اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں اور راولپنڈی کے مرکز میں آپ اپنے گھر خریدیے اور وہاں ابھی آپ کے لیے نئے جیاد کے ساتھ بڑا منافع موجود ہے اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی تابدہ خود آباد میں موسیقی